بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل یہ جو بہت ہی خوبصورت بہت سٹرائیلیش اور ٹرینڈی ٹراؤزر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ہم اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ کے ساتھ یا شک کے ساتھ یہ بہت ایلینٹ لگتا ہے بہت نائس لگ رہا ہے اور آج کل اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس میں ٹویلو انچ کا آل موسٹ میں نے آفٹر فولڈنگ جو ہے وہ کٹ رکھا ہوا ہے بٹنس جو ہے وہ اوپر تھوڑا سا جو ہے گھٹنوں تک آئیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ سٹیل پیکس ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ آپ اس کو کوٹن پر بنا سکتی ہیں سلک پر بنا سکتی ہیں یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو سٹیچ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی آفٹر سٹیچنگ لوگ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی دو بٹنس میں نے لگائے ہیں اور یہ کٹ ہے اور نیچے سے دیکھیں ذرا یہ اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ کپڑا اندر کی طرف فولڈ کیا ہوا ہے جو کہ اس کو اور بھی زیادہ سٹائلش اور خوبصورت بناتا ہے کچھ اس طرح سے یہ اس کی لوگ آئے گی بہت ہی خوبصورت ٹرینڈی ہے اوپر تک اس کی وہ فولڈنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سٹیل پیکس ہے تو اس کو ضرور کیجئے چلیں جی ویڈیو کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس ٹراؤز کو جو ہے وہ سٹیچ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کی سٹیچنگ سب سے پہلے ویورز یہ میں نے فیبرک لیا ہے اور اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے لمبائی روخ میں میں نے اس کو فولڈ کیا ہے آپ نے بھی ایسا ہی فولڈ کر لینا ہے اس سے آپ کی سٹیچنگ جو ہے وہ ایزی رہے گی فولڈ کرنے کے بعد ڈبل کر لیا ہے اس کی جو ہے جو ہے وہ جتنی آپ اپنے ٹراؤز کی لیندھ رکھنا چاہیں اس کی جو ہے آفٹر فولڈنگ ٹوئنٹی ٹو انچ ویٹھ ہے یعنی چڑائی ہے اور فورٹی ٹری انچ جو ہے وہ اس کی میں نے لیندھ لیا ہے اور ٹرٹی نائن انچ جو ہے یہ آفٹر سٹیچنگ تیار ہوگا اس کی لیندھ آفٹر سٹیچنگ ٹرٹی نائن انچ رہے گی اب ہم اس کی جو ہے وہ پہلے مارکنگ کریں گے مارکنگ کے لیے آپ نے پہلے اور ایک لائن ڈروا اپنے کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر لائن ڈروا کر لیا ہے یہ ہمارا آسن ہے اب ہم جو ہے وہ اس کی چڑائی کے نشان لگائیں گے اور اس میں جو ہے آسن کی جو اوپر چڑائی ہے یہ پندرہ انچ میں نے رکھی ہے اور آفٹر جو ہے سٹیچنگ یہ آلماسٹ گیارہ انچ رہ جائیں گی اس کی ویسٹ اور یہاں پہ میں نے نائنٹین انچ پہ نشان لگایا ہے بھی آفٹر جو ہے وہ سٹیچنگ فیفٹین انچ تک آلماسٹ یا پلاس مائنس ون انچ ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ نے کارو شیب میں اس پہ مار کرنا ہے اس کے بعد اب ہم اس کے پانچے کا نشان لگائیں گے پانچے کے نشان کے لیے آپ نے جو ہے سکسٹین انچ پہ میں نے پانچے کا نشان لگایا ہے اور یہ آفٹر سٹیچنگ یہ ایلیون انچ ٹویلو انچ رہے گا اب ہم دونوں لائنز کو آپس میں ملا لیں گے تاکہ ہماری کٹنگ جو ہے وہ ایزی ہو جائے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو کارو شیپ میں تھوڑا سا یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نو تیڑا سا اس کی لائن لگانی ہے تو اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اس میں ہم جو ہے وہ فرنٹ اور بیک سائٹ کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں رکھیں گے کیونکہ ہماری کوئی سٹیچنگ اس طرح کی ہماری فولڈنگ اتنی اس میں ہونی ہے جو ہے وہ بغیر کٹنگ کے ہی جو ہے اس کی بیک سائٹ جو ہے وہ فرنٹ سائٹ سے بڑھ جائے گے کیونکہ ہم نے فرنٹ سائٹ کا کافی فیبرک جو ہے اندر کی طرف فولڈنگ میں دینا ہے اس لئے اس کی جو ہے وہ کٹنگ جو ایکسٹرا کٹنگ کرتے ہیں میں ڈو انچ وہ نہیں کریں گے یہ میں نے اس کے دونوں جو پورشن یعنی فرنٹ سائٹ اور بیک سائٹ یہ دونوں کٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے فرنٹ سائٹ کو بیک سائٹ سے سپریٹ کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے آسن کی سلائل لگائیں گے سب سے پہلے ہم اوپر والی سائٹ پہ ایک انچ کا جو ہے وہ کٹنگ کریں گے ون انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے لائن ڈراؤ کرنی ہے اور اس کو کٹ کر لینا یہ دیکھیں یہ لائن ڈراؤ میں نے کر لیا ہے یہ فرنٹ سائٹ کی صرف کٹنگ کرنی ہے بیک سائٹ پہ آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے جی یہ فرنٹ سائٹ کی ون انچ ایکسٹرا کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سب سے پہلے آسن کی سلائلیں لگائیں گے دونوں سائٹ یعنی فرنٹ سائٹ اور بیک سائٹ دونوں سائٹ کو یہاں سے سٹیچ کریں گے دیکھیں یہ ہماری دونوں سائٹ ابھی تو سیم ہی ہیں فرنٹ کہلیں بیک کہلیں تو یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے یہ ہم نے میں نے سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیچ ہو گیا ہے یہ اس کی ویورس بیک سائٹ ہوگی یہ بیک بنیں گی تو بیک کو آپ نے سائٹ کے ساتھ جو ہے سائٹ سے ہم نے اس کو فول کر لینا ہے میں نے فولڈنگ مارجن رکھا ہوا ہے میں نے اتنی کٹنگ کی ہے کہ آپ فولڈ کرنے کے بعد آپ کا سائز جو ہے وہ بلکل ٹھیک آئے گا تو یہ بیک سائٹ کو آپ نے تقریباً دو انچ جو ہے اس کی فولڈنگ ہونی ہے ٹو انچ تک آپ اس کو اس طرح سے جیسے ہم کسی بھی جو ہے وہ گھیرے کی فولڈنگ کرتے ہیں دامن کی کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرنے یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ پہ میں نے اس کو اوپر سے نیچے تک فولڈنگ کر لی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی فولڈنگ ہو گئی ہے اب جو ہے وہ ہم صورت لوگ سر ہے ہے بیک سائٹ کی بھی فولڈنگ کریں ٹھیک سائٹ پہ آپ ایک بہت چھوٹی سی تھوڑی سی فولڈنگ کرنی ہے وہ غوری ایک دکال دھاگیں اس صورت ہسا ، ہلکی اتنا اس یہ ہماری فرن سائٹ کی فولڈنگ بھی ہم نے کر لی ہے وہ مار Center آپ میں ایک سر ساتھ ٹراؤزر کو بچھا ہاں دیکھیں یہ پہلے میں نے فرنٹ سائد بچائی ہے اب اس کے اوپر یہ جو پٹی جس کی ہم نے پٹی بنائی تھی پٹی بنائی تھی جو فولدنگ کی تھی یہ ہماری بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کو دونوں کو آپ سیدھا سیدھا رکھیں گے دیکھیں دونوں سیدھی سائیڈز میں نے رکھی ہم نے اس اس طرح سے اوپر پلیس کریں گے اور یہ دیکھیں یہ تقریبا جو ہم نے پانچ انچ کا نشان لگایا تھا آپ نے اس پانچ انچ کے اوپر اس کو جو ہے وہ پلیس کرنا ہے اس طرح کے سی یہ دیکھے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر اس کی سلائل لگانی اب جو ہے پلیس کرنے کے بعد اب ہم جو ہے پہلے پلیس کریں گے اب ہم ٹویلو ونچ پہ نشان لگائیں گے آفٹر فولڈنگ یعنی نیچے جو پائنچے کی فولڈنگ ہوتی ہے وہ فولڈ کرنے کے بعد ٹویلو ونچ کا کٹ ہے ہمارا تو کٹ تک ہم نے سٹچ کرنا ہے کٹ سے نیچے ہم نے سٹچ نہیں کرنا تو کٹ تک میں نے جو ہے وہ نشان لگا لیا ہے اب ہم اس کو بیک اوپر رکھیں گے فرنٹ کے اور جو ہم نے فولڈنگ جتنی پانچ انچ اندر کی طرف کپڑا فولڈ کرنا ہے وہ ہم نے نشان لگا لیا تھا اسی جو ہے وہ اس پہ آپ لائن ڈروہ کرنا چاہتے ہیں لائن ڈروہ کرلیں اگر آپ کو ویسے ہی تھوڑا ایکسپیرینس ہے تو آپ ویسے ہی جو ہے اس کے اوپر رکھے اس کو جو ہے وہ سٹیچ کرتی جائیں گی بلکل یہ پھٹی جو ہے جو پھٹی بنائی ہے یہ جو ہم اوپر والی سائٹ پہ آئے گی اور یہ اس کی سائٹ پہ ہم کٹنگ کریں گے یہ ایک سائٹ سے تھوڑی سی کھلی رہے گی جیسے کہ یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ 12 انچ کا جو میں نے کٹل کا مارک لگایا تھا وہاں تک میں نے اس کو زیر سٹیچ کیا ہے نیچے سے اس کو کھلا چھوڑا ہے اب ہم اس کی لاسٹک کا کریں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے لاسٹک اگر آپ کو سٹیچنگ میں لاسٹک نہیں لگانا آتی ہے تو آپ پہلے اس کا نفع بنا لیں یعنی ہم پہلے جو ہے وہ دو انچ تک اس کو جو ہے وہ فولڈنگ کر لیں گے یا جتنی لاسٹک آپ ڈالنا چاہئے اسے ہلکا سا تھوڑا سا زیادہ کر لیں اور اس کو فولڈ کر لیں اگر آپ کو لاسٹک ڈالنے میں مشکل آ رہی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے میں نے فولڈنگ اس کی سٹارٹ کر دی ہے ایسے ہی میں اس کو سمپل پہلے فولڈ کرنا ہے تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ جگہ رکھ لوں گی بعد میں لاسٹک اس میں ڈال کے تو پھر ہم اس کو لاسٹک پہ سٹیچ کر لیں گے تو یہ بہت ہی ایزی اور جو ہے وہ میتھڈ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لاسٹک ڈالنے میں یعنی ٹراؤزر کے ساتھ ہی لاسٹک سٹیچ کرنے میں مشکل آتی ہے ان کو لوگوں کے لیے یہ بیسٹ میتھڈ ہے ایسے ہی آپ نے سٹیچ کرتے جانا ہے فولڈ کرتے جانا ہے یہ ایزی وے ہے کیونکہ اس کی فرنٹ سائیڈ کی کروڈ شیب میں ون انچ کی کٹنگ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے لاسٹک تیڑی میڑی ہو جاتی ہے مینج نہیں ہو پاتی ہے تو آپ اس طرح سے پھر لاسٹک ڈالیا کریں یہ بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کھلا چھوڑنا یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سٹچ نہیں کیا کھولا چھوڑا اتنا سا اب ہم اس کے اندر لاسٹک ڈالیں گے آپ لاسٹک کو جو ہے وہ اس کے اندر سیدھا سا پکڑیں چوڑے والی لاسٹک تقریبا 1.5 انچ کا یہ میرا ہے لاسٹک کا پیس تو اب اپنی ویسٹ کے مطابق لاسٹک کو میئر کر لیں اور میئر کرنے کے بعد آپ اس کو اس کے اندر ڈالیں اور ڈال کے جو ہے وہ یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے اس کو سٹچ نہیں کیا تھا وہاں سے آپ نے نکال لینا اور یہ دیکھیں یہ لاسٹک نکل آئی اب ہم اس کو پکڑ کے سٹچ کریں گے سٹچ کرنے کے بعد اس کی چونٹ کو ہم بیلنس کر لیں گے یہاں سے ایسے آپ نے اس کو سٹچ کیا میں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر اس کو دوبارہ سے ڈبل سٹچ لگایا تاکہ یہ نکل لینا اور اچھے سے اس کو جو ہے وہ پکا کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ہم اس کے چونٹ کو بیلنس کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ لاسٹک ڈال لیا اس کے اوپر بھی سٹچ لگانا چاہیں تو اب یہ جو ہم نے جگہ چھوڑی تھی کھولی اس کو اب ہم جو ہے وہ سلائی کر لیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی ایزی لی جو ہے ہم نے لاسٹک اس میں ڈال لیا یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی آپ ایک سلائی لگانا چاہیں تو لگا لیں نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں آپ کے اپنی آپشن ہے اب ہم سائیڈ کی سلائیاں لگائیں گے ٹراؤزر کے بالکل سائیڈ کی سلائی لگا لیں آپ یہ دیکھیں یہ سائیڈ کی سلائی میں لگا رہی ہوں یہ سائیڈ کی سلائی لگنے کے بعد اب ہم نیچے سے فولڈ کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ نیچے سے تقریباً یہ بھی دو انچ کی فولڈنگ ہے دو انچ آپ اس کو نیچے سے دو نہیں دھائی تین تو ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈبل یہ دیکھیں یہ نیچے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر لیا اس کی فولڈنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بہت ہی خوبصورت نائس لک ہے یہ دیکھیں اوپر میں نے بٹنز لگا لیئے دو بٹن آپ نے لگانے ہیں آپ جس کلر کے بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر پانچ انچ کی ہم نے اندر کپڑا دیا تھا یہ پانچ انچ وہ والا فیبرک ہے اور کچھ اس کی لک ہے بہت خوبصورت لگتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس کسی بھی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے